آپ کے اپنے قلب کے اندر بھی ماشاء اللہ یہ قرآن پاک موجود ہے ہم چاہیں گے کہ سب سے پہلے آپ اسی پر ہی بات کیجئے نزاک اللہ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسانوں تمہارے لئے در حقیقت ایک بہترین واضر نصیحت آگئی ہے تمہارے رب کی طرف سے اور یہ دلوں کی بیماری کی شفاہ ہے اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ جو اللہ نے آپ پر فضل فرمایا ہے مومنین پر فضل فرمایا ہے اور یہ رحمت فرمائی ہے اس پر جشن بنانا چاہیے خوشیاں بنانی چاہیے جتنی چیزیں تم دنیا میں جمع کرتے ہو یا یہ لوگ کرتے ہیں ان سب سے بہتر یہ قرآن پاک ہے تو قرآن پاک تو اللہ رب العالمین کی یہ کتاب نہیں ہے اس طرح کی یہ کلام ہے یعنی وہ اس طرح کی کتاب نہیں اس طرح ہم دوسری کتابیں پڑھتے ہیں جس میں چپٹرز ہوتے ہیں ایک پھر دوسرا پھر تیسرا یہ تو اللہ تعالیٰ کا خداف ہے بندے کے ساتھ اور اس کا موضوع انسان بالکل درست اور اس میں ہدایت کا رستہ ہے اور اس میں ظاہر بنیادی بنیادی باتیں ہیں علماء کرام یہاں موجود ہیں اس میں عقائد ہیں جس میں عامال ہیں جس میں ایام اللہ ہیں جس میں بتایا جاتا ہے کہ قوموں کے عروج و زوال کے کیا کہانیاں ہیں کون سی قوموں کو اللہ تعالی عروج دیتا ہے کیوں زوال آتا ہے کیوں عذاب آتے ہیں کیوں لوگوں کی پکڑ ہوتی ہے وہ کون سے کام ہیں جو انفراری دائرے میں کرنے کے ہیں وہ کون سے ہیں جو خاندان میں کرنے کے وہ کون سے ہیں جو پورے نظام کی صورت میں اور ریاست کی صورت میں تو قرآن پاک کی بنیاد یہ ہے کہ یہ عمل کی کتاب ہیں اس کو زندگی کا نظام بنانے کی بات کی گئی ہے اس کو زندگی کے کسی ایک گوشے کے اندر محدود کرنے کی بات نہیں ہے قرآن اور سلطان جڑوا بھائیں حدیث میں آتا ہے سلطان اگر قرآن کے بغیر ہے تو سلطانی نہیں ہوگی معاملہ نہیں بنے گا اور قرآن اقتدار کے بغیر ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس وقت تک وہ جو ہے اس کے تمام تر چیزوں کے اوپر عمل نہیں کیا جا سکتا جب تک اس کو اقتدار حاصل نہ ہو تو یہ قرآن نافذ ہونے کے لیے آیا ہے یہ قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے سمجھنے کے لیے آیا ہے عمل کرنے کے لیے آیا ہے پھیلانے کے لیے آیا ہے اور نافذ ہونے کے لیے آیا ہے اس کو اختیار کر لیں گے تو ہم اس منصب کو پا جائیں گے جو مسلمان ہونے کی ایسی ایسی سے ہمارا منصب ہے ہم خلیفت الفیل عرض بن جائیں گے اور اس میں موشغافیاں کرتے رہیں گے اس میں تفریق پیدا کرتے رہیں گے اس کی جزوی چیزوں کو مال لیں گے فتوپ منو نبی باغ دل کتاب واتقفرون نبی باغ دل کتاب کے بارے میں کہا گیا کہ کچھ چیزیں مان لیتے ہیں کچھ چیزیں نہیں مانتی جس سے ان کو فائدہ مل رہا ہوتا ہے وہ مان لیتے ہیں جس میں ان کے اوپر عزت پڑھ رہی ہوتی ہے اس کو نہیں مانتے تو یہ سب کو جوڑنے والی کتاب ہیں اور آخری بات میں ضرور ارز کروں گا کہ قرآن عظیم الشان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جدہ کر کے نہیں سمجھا جا سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سمجھنا ہو تو قرآن پڑھنا پڑے گا اور قرآن کو سمجھنا ہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا آپ کی جد و جہود کا آپ کے مشن کا اور آپ کی تئیس سال کی زبردست قسم کی تحریک کا مطالعہ کرنا پڑے گا تب پتہ چلے گا کہ قرآن کیا ہے ماشاء اللہ بڑی خوبصورت پرنور سہر اور ذکر خدا نبیوں کی مدہ سرائی پیغام سنا اعباد سبا پرکیف ساکھ آئی پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں بس غور و فکر کا در ہے کھلا حکمت سے سجیس محفل میں ہے لب پہ دعا زدنی علم روشن ہی رہے یہ سارا جہاں رمجم رمجم رحمت کی گھٹا ہر ایک نے ہدایت پائی نعمت اور برکت سے سجا افتار اور سہر کا دس سرخوا ننے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے رمضان اور مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں وہ رمضان 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 میں بول رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول فہیم خان اور گرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح تین بجے سہر ٹرانس میشن اور شام ساڑھے پانچ بجے افتار ٹرانس میشن سرخ بول انتتینمنٹ بار موسیقی